تو ایک باپر سے آپ سبی کا بہت بہت شواغت ہے جھارکھنڈ کی اگر آپ کو اکیاس سیٹوں کا ایکزٹ پول دکھائیں تو کون بنے گا مکمنتری ہے سب سے بڑا سوال ہے کیونکہ جنتا ہی تیہ کرے گی جھارکھنڈ کے اندر کس کی بنے گی شرکار لیکن چنابی پرچار کتنا مہت پون ہوتا ہے بڑے بڑے دگیا جب پردان منتری موڈی جی ہو یا امیت شاہ ہو یا نتین گڑگڑی ہو سبھی چنابی میدان میں جھارکھنڈ میں اتر چکے ہیں ایسے میں کیا رگوبردہ سرکار اگوافر سے ستہ میں واپسی کرے گی یا نہیں اب کی بار پینسٹ پار کا جو نعرہ ہے وہ کیا یہاں پر بی جی پی حاصل کر پائے گیا نہیں لیکن اسے بیچ کئی اور نیتا جس میں جے ایم ایم پارٹی سے جو بڑے نیتا ہے وہ یہاں پر بوٹر کو لبھانے کے لیے یہاں پر ناغن ڈانس کرتے نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر گروہ جی کے بیٹے کو گدی یا بی جی پی جیتے گی واجی کیونکہ امیت شاہ اور ہیمیت سورنس میں ہی یہاں پر جھارکھنڈ کی لڑائی آپ کو پتہ ہوگا بی جی پی پلس جے ایم ایم جو بڑی ٹکر ہے آپ پر دیکھنے کو مل رہی کیونکہ کانگریس اور جے ایم ایم اور آر جی ڈی میں گڑ وندن ہیں ایسے میں یہاں پر گڑ وندن کافی مجبوط نظر آ رہا ہے لیکن بی جی پی نے جس پکار کی لوگ سمجھنا اب دو ہزار انیس کے اندر چولہ سیٹ میں سے بارہ سیٹ حاصل کی تھی اسی دم پر بی جی پی اب کی بار پیسٹ پار کا نعرہ دے رہی ہے لیکن اگر آپ کو یہاں پر گڑ وندن کے آکڑے دیکھا ہے تو جے ایم ایم تیتالی شیٹوں پر کانگریس سکرکتی سیٹوں پر آر جی ڈی سات سیٹوں پر چناؤ لڑے گی تو کتنی شیٹیں گڑ وندن کو مل سکتی ہے آگے بات کریں گے لیکن دو ہزار چودہ کے بھی آکڑے آپ کو سامنے ہیں کہ بی جی پی بہتر سیٹوں پر دو ہزار چودہ میں چناؤ لڑی لیکن دو ہزار انیس میں اسی سیٹوں پر چناؤ لڑے یہ ایک سیٹ یہاں پر ندلیے کے لیے چھوڑ دی ہے لیکن جیت کتنی شیٹوں پر ملی تھی سرپ سیٹی سیٹوں پر اور یہ چناؤ بھی بی جی پی نے یہاں پر موڈی سرکار کی آگوائی میں چناؤ کو لڑا تھا لیکن جس پرکار کے آنکھے اس وار نکل کر آ رہے ہیں چھتیس گڑ کی بات کریں مہاراشت کی بات کریں ہڑیانہ کی بات کریں مدپردیس راجستان اور ان جو راجے ہیں ان پر جو اپ چناؤ کیے گئے ہیں اور خاص بات کی گجرات کی چھے سیٹوں پر بھی جو چناؤ کیے گئے تھے جہاں بی جی پی کو تین سیٹ تو تین سیٹ کانگریز کو حاصل ہوئی تھی ایسے میں یہاں پر بیدھان سبت چناؤ کا بھی مہت کون رہنے والے ہیں بی جی پی کے لیے اپنی شاک بچانے کے لیے تو اکتیس سیٹ دیا پر بورٹ پرشنٹیز رہا تھا جے ایم ایم نے انیا سے سیٹوں پر اپنے امیدبار اتارے لیکن سیٹ کتنی جیتی کیونکن انیس آٹھ بیس پر تیسیت ان کا بورٹ پرشنٹیز رہا کانگریز نے باسٹھ سیٹوں پر اپنے امیدبار اتارے سیٹیں ملی صرف اچھے اور دس پرسنٹ ان کا بورٹ شیر رہا اور جے بی ایم کیلئے تیتالی سیٹوں پر امیدبار ہی اتاری لیکن آٹھ سیٹوں پر جیت ملی نو نو یہاں پر پرتیشت ان کا جو رہا جہاں پر بات کریے جی ہے اسو جو پائٹی اس نے آٹھ سیٹوں پر چناب لڑا اور یہاں پر پانس سیٹ انہوں نے جیتی ہے تو جھارکنڈ میں رگ برداز یا پھر جے ایم ایم باپسی کرے گی دو ہزار انیس کے لیے بیدھان سوچنات کے لیے پہلا چرن تیس نومبر کو تو آخری چرن جو ہے وہ بیس دسمبر کو ہوگا نتیج اس کے تیس دسمبر کو سامنے آ جائیں گے لیکن کہاں کتنی آبادی ہے دیکھئے آدھی باسی اگر بات کرے تو چھبیس ویزدی آبادی یہاں پر آدھی باسیوں کی ہے اور گرامین بوٹر جو ہے وہ یہاں پر چھتر پرسنٹ اور سہری جو ہے وہ چوبیس پرسنٹ بوٹر ہے تو کس کے خاتے میں کون جائے گا اگر اتی نقشل پروہاویت چھتوں کی بات کریں تو اتی نقشل پروہاویت چھت یہ آپ کی شامنے ہیں اور یہاں پر اگر آپ کو آتی نقشل فرواحبت جلے کی بات کریں تو دو ہزار چودہ میں جو بدھان سبا چناب ہوئے تھے ان کی بات کی تو پیتالیس سیٹیں یہاں سے نکل کر آتی ہیں بی جی پی نے یہاں پر بیس سیٹیں حاصل کی تھی اور جی ایم ایم نے گیارہ اور جی وی ایم نے پانچ سیٹ ان پیتالیس سیٹوں میں حاصل کی تھی تو دو ہزار انیس کے لیے کیا کہتا ہے ایکزیٹ پول یہ سب سے بڑا سوال ہے آپ کے سامنے آخرے سپڈکار سے سامنے آ چکے ہیں دیکھئے یہاں پر بات کرتے کیا سیٹوں کے لیے کیا آخرے نکل کر آ رہے ہیں بی جی پی چھبی سیٹوں پر جیت سکتی ہے پانچ سیٹیں پلس یا مائنس ہو سکتی ہے کانگریز یہاں پر چودہ سیٹوں پر آ سکتی ہے جی ایم ایم کی بات کی تو تیس سیٹیں اس بار جی ایم ایم کو مل سکتی ہیں وہیں انی کی بات کی تو گیارہ سیٹیں یہاں پر آزاتی ہیں جس میں ایجو ایسی بارٹی بھی سمب لیتا ہے اور آر جیڈی کی بات کریں جو چھوٹے چھوٹے ڈال ہیں ان سبھی کیلئے گیارہ سیٹ ملنے کی امید ہے لیکن آپ کی جانگرے کیلئے بتا دیں کہ یہ فائنل آخرے نہیں ہے فائنل آخرے 23 دسمبر کو سامنے آ جائیں گے لیکن جو سروے ہے جو چوکھانے والے سروے ہیں جو جانگرے پرابت ہوئی ہے پھر بھی آپ کو کہہ لگتا ہے جھارکنڈ کے اندر کس کی بنے گی شرکار کیا مہاراشت کی طرح ہی گڑ بندن سے ہی بنے گی سرکار یا جو آنکڑے ہیں جھارکنڈ کے اندر کی اب تک کسی کی ایک ترپہ سرکار نہیں بنی ہے بلکہ جھارکنڈ میں اب تک گڑ بندن کی سرکار بنتی آ رہی ہے تو کیا گڑ بندن ہی یہاں پر مجبوط دیکھ رہا ہے یا پھر بی جی پی کا جو نعرہ ہے پیسٹ پار تو کون کرے گا آپ کی نئیہ پار اپنی رائے کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو کلی جی تاکہ آنے والی جانے کاری کا نوڈ اکشن ٹائم ٹائم مل در آئے ایک نئی لیٹیشٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ پر ملیں گے آپ کا دین شبو جہن جہ بھارت